کراچی کے سلیم ناصر نام تو صحافت میں بنانا چاہتے تھے نوکری تو ملی مگر تنخواہ نہ ملی تنگ آ کر یہ رسیوں کی ایک چھوٹی سی دکان کھول بیٹھے انہیں اس سفر میں کن مسائل سے گزرنا پڑا سات سے آٹھ مہینے تک جوب لے سرا مشکل ہو رہا تھا گھر کے اخراجات اور بچوں کی فیصے سکول والد صاحب نے پھر کچھ انمیسمنٹ کی اور یہ رسی کا بزنس شروع کی آمنوں نے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں السلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کا مذبان سید تابش کفیلی حاضر ہے کہا جاتا ہے کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب کھیلو گے کودو گے بنو گے خراب لیکن پاکستان کے حالات کچھ ایسے ہیں جہاں تمام تدبیریں الٹی اور تمام مثالیں غلط ثابت ہو رہی ہیں پاکستان میں پڑھے لکھے نوجوان بی اے ایم اے کی ڈگری لینے کے باوجود بھی سڑکوں پر روزگار کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں اور اب ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بی اے ایم اے اور ایم فل کی ڈگری لینے کے بعد نوجوان پاکستان بھر میں جو ہے وہ کاروبار کی جانے بارے ہیں کوئی ڈھابا کھول رہا ہے کوئی دکان کھول رہا ہے کوئی کچھ اور کام کر رہا ہے ایسے ہی ایک نوجوان صاحب کو ہم ملوانے جا رہے ہیں جو ایم فل کی ڈگری کے باوجود بھی نوکری نہ ملنے کے بعد اب انہوں نے ایک رسیوں کی دکان کھول دی ہے سلیم ناصر صاحب کی بات کرواتے ہیں سلیم مجھے بتائیے گا کہ پہلے تو اپنے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ کی ڈگری کہاں تک ہے آپ نے کیا تعلیم حاصل کی اور اب رسی کاروبار کی وجہ کیا ہے میں نے ایم فل کیلئے ایڈمیشن لیا 2016 میں اس کے بعد انرول تھا ایم فل میں کرونا کی وجہ سے پھر اس کو کنٹینوی نہیں کر پایا اور فائننشل بھی کچھ ایشوز تھے ہر جگہ گیا تقریباً سات سے آٹھ مہینے تک جو بلس رہا اس کے بعد نادرہ میں کچھ عرصہ کانٹریکٹ پر کام کیا اس کے بعد پھر جو بلس تو مشکل ہو رہا تھا گھر کے اخراجات اور بچوں کی فیصے سکول والی صاحب نے پھر کچھ انمیسمنٹ کی اور یہ رسی کا بزنس شروع کیا کتنا عرصہ آپ کا تجربہ یہ ہے کہ نوکری دھونڈنا اور نوکری کرنے کتنے عرصے سے آپ جو ہے وہ پروفیشنل ہے جسے کہتے ہیں اس میں ہیں جنرلیزم میں 2013 میں میں آیا پی پی آئی سے میں نے سٹارٹ کیا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا ایم فل جو ہے آپ کون سی سبجیکٹ میں کر رہے تھے میں پولیٹیکل سائنس میں ایم فل کر رہا تھا اور کورس ورک اس کا کمپلیٹ ہو گیا تھا ایک پیپر کا ایشو تھا بیچ میں کرونا آیا کرونے کی وجہ سے پھر اس کا جو ڈیوریشن تھا وہ ایکسپائر ہوا فائننشل بھی تھوڑا ایشو تھا تو پھر وہ کنٹیون نہیں کر پایا اس کے بعد پھر ہم نے یہ بزنس کی طرف آئے تو شکر الحمدللہ سارا کام خود کر رہے ہوتے ہیں کوئی مزدور وغیرہ نہیں ہے خود کر رہے ہوتے ہیں جو بھی وہ شکر الحمدللہ پہلے سے حالات کچھ بہتری کی طرف آ رہے ہیں کتنا عرصہ ہوا ہے اس دکان کو کھولے ہوئے آپ کو یہ تیسرا مہین ہے تقریبا خوب انجوائے کر رہے ہیں اچھا لگ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں یہ دکان جو آپ کی ہے یہ دو منزل دکان ہے جو چتی ہے اور نیچے دکان ہے آپ کی ساتھ میں یہ پورے میں یہ ہول سیل ہے ریٹیل ہے کس طرح سے کاروبار کرتے ہیں آپ یہ ہمارے پاس جتنا بھی سارا ہول سیل ہے اس میں سول ڈوری ہے برانچ رسی ہے کنسٹرکشن میں یوز ہوتی ہے گنٹی ڈوری چار پائی نوار پٹی بھی ہمارے پاس ہوتی ہے پولی ٹیپ اس کے علاوہ بیلچہ اور کرنڈی بھی ہم نے رکھا ہوا ہے اس میں پروفٹ اتنا نہیں ہوتا لیکن ہم سے جو خرید کے جاتے ہیں ہارڈ ویر والے وہ پر کیجی پہ اسی نویے ستتہ روپے کماتے ہیں لیکن ہمارے پر کیجی پہ پانچ روپے دس روپے ہیں اس سے زیادہ نہیں ملتا کیسا لگتا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ کلم سے اور کمپیٹر میں بیٹھ کے آپ کام کرتے تھے اور اب یہاں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے سمان جو ہے کبھی بہار کبھی اندر دکان کا ہاں کو دکھانا سیمپل دکھانا کیسا فیل ہوتا ہے اچھا فیل ہوتا ہے وہ بھی محنت کی کمائی تھی اور یہ بھی محنت کی کمائی ہے فرس کرے کو خریدنا چاہے کوئی دکاندار ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین میں سے ہو جو ریٹیلر ہو اگر وہ چاہے یا کوئی بھی شخص یہاں سے خریداری کرنا چاہے تو دکان کا ایڈریس بتا دیئے گا یہ کیل گلی ہے پہلے اس گلی کا نام چھمڑا گلی تھا ابھی کیل گلی نام پڑھا ہے غلامشاہ سٹریٹ ہے جنہ مارکیٹ تو یہاں ہر چیز ہول سیلریٹ پر موجود ہے ناظرین میں جو لوگ ایسے موجود ہیں پڑھے لکھے نوجوان موجود ہیں کوئی بھی موجود جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام کے محنت میں عظمت ہے اور آپ نے کام شروع کیا آپ کو اللہ نے جو ہے وہ ہاتھ پکڑا دوسرے لوگ جو بیٹے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا آپ کا پیغام ہے میرا یہی پیغام ہے ہمت سب سے بڑی چیزیں ہمت آر ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا ہمت ہوگی تو ساری چیزیں خود بخود سیٹ ہوتی رہیں گی ٹھیک ہے حالات ہر کسی کے ہر قسم کے کبھی اچھے کبھی بورے لیکن اگر کوئی شخص صرف یہی سوچ کے بیٹھ جائے کہ میری qualification ہے اور میں بس سو رستے نکل آتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک رستہ آپ کا بند ہو گیا تو آپ چھوڑ دو نہیں آپ حرکت میں برکت ہے حرکت میں برکت ہے اور ایک رستہ بند ہوگا تو سو رستے نکلیں گے سلیم ناصر کا جو ہمارے صرف موجود ہیں وہ ایک رسی کی دکان کھول کے بیٹھے ہیں جہاں وہ سارا کام خود کرتے ہیں کوئی ورکر نہیں رکھا با تین بھائی مل کے یہ کام سارے کر رہے ہیں اور سارا جتنی محنتیں خود کرتے ہیں ان کا یہی پیغام ہے کہ محنت میں عظمت ہے وائٹ کالر جاب اگر نہیں ملتے تو کیا ہوا حمد نہیں ہارے ہیں اور تگو دو جائی رکھیں اور اللہ جو ہے وہ ایک راستہ بند ہوگا تو سو راستے کھولے گا لیکن حمد نہیں آرنی اور محنت کرتے رہنا ہے